اسلام علیکم فرینڈز ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے چینل شاداب گرافکس میں آج کا یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو بھائی سعودی عرب سے فج ڈوز لگوا کر آئے ہیں اور سیکنڈ ڈوز اپنے ملک میں آ کر لگوای ہے یا دونوں ہی ڈوز اپنے ملک میں ہی آ کر لگوای ہے تو اس کو اپنے توقعنا اپلیکیشن پر کیسے اپ ڈیٹ کریں تاکہ آپ کے توقعنا میں بھی ایمیون کا اپشن شو ہونے لگے دوسرے دیشوں سے ویڈیو لگوا کر سعودی عرب میں جانے والے لوگوں کے لیے اب سعودی گورنمنٹ نے ایک لنک جاری کر دیا ہے اس لنک پر جا کر آپ اپنا ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں جیسے ہی آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا یہ لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکریپشن میں بھی مل جائے گا اس ویڈیو میں میں آپ کو پورا پروسیس بتانے والا ہوں کی ویکسین کے سرٹیفیکٹ کو سعودی کی منشٹری آف ہیلتھ کی ویب سائٹ پر کیسے اپلوڈ کرنا ہے اور کیسے اپنے توقع کرنا ہے اپلیکیشن پر ایمیون کرنا ہے اس کے لئے آپ کو دو کام پہلے سے ہی کر کے رکھنے ہیں پہلا کام آپ کو اپنے سیکنڈ ڈوس کی سرٹیفیکٹ کو پی ڈیو فائل میں کنوٹ کر کے سیو کر لینا ہے ویسے تو فرینڈ جب آپ سرٹیفیکٹ کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو وہ آلریڈی پی ڈیو فائل میں سیو ہوتا ہے لیکن فرینڈ آپ کو یہاں یہ ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کا سائز ایک ایم بی سے کم ہی ہونا چاہیے اگر ایک ایم بی سے زیادہ کا سائز ہے تو آپ کو اس کا سکرین شوٹ لے کر پھر اسے پی ڈیو فائل میں کنوٹ کرنا پڑے گا فرینڈ سرٹیفیکٹ کو کیسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے یہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں لائیو کر کے دکھایا ہے اگر آپ نے میرا پچھلا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور دوسرا کام اپنے پاسپورٹ کے فرشٹ پیج کے فوٹو کو بھی پی ڈیو فائل میں کنوٹ کر کے سیو کر لینا ہے ایک بات کا خاص خیال رکھیں ان فائلوں کا سائز ایک ایم بی سے کم ہی ہونا چاہیے تو آئیے چلتے ہیں اپنے موبائل کی سکرین پر تو فرنڈس ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے لنک پر کلک کرتے ہی آپ اس ویب سائٹ پر آ جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں منشٹری آف ہیلتھ کی ویب سائٹ کا انٹر فیج کچھ اس طرح سے ہوگا اب آپ کو یہاں دیرے دیرے نیچے سکرول کرتے جانا ہے آپ چاہیں تو اسے سب کو پڑھ بھی سکتے ہیں اب یہاں پر آپ کو آ کر ایہیو ریڈ دہ انسٹرکشن ایٹ دہ ٹوپ اف دہ پیج اس پر ٹک کر دینا ہے اب آپ کو نیچے پر کلک کر دینا ہے نیچے پر کلک کرتے ہی آپ کے سامنے اگلا انٹر فیس کچھ اس طرح سے شو ہوگا اب یہاں آپ کو اپلیکن ٹائپ سیلیکٹ کرنا ہے اپلیکن ٹائپ میں آپ کو سعودی ریسیڈنٹ سیلیکٹ کرنا ہے دین نیچے پر کلک کر دینا ہے اب یہاں پر آپ کو اپنے اکامہ کی کچھ ڈیٹیلز فل کرنی ہوگی یہاں اکامہ آئی ڈی میں آپ کو اپنا اکامہ نمبر ڈال دینا ہے اب اکامہ ایکسپاری ڈیٹ ان ہجڈی یہاں پر آپ کو اپنی اکامہ کی ایکسپاری ڈیٹ ہجڈی میں کنورٹ کر کے ڈال دینی ہے اب یہاں پر آپ کو کیپچر فل کر دینا ہے پھر نیکشٹ پر کلک کر دینا ہے فرینڈز اب آپ کے سامنے مین ریکویشن فورمیشن کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ کو آپ کا اکامہ نمبر آپ کی date of birth آپ کا full Arabic اور English name آپ کی nationality passport number یہ ساری details آپ کو مل جائے گی جسے آپ دھیان سے دیکھ کر check کر سکتے ہیں اب یہاں پر آپ کو اپنی contact information ڈالنی ہوگی یہاں سب سے پہلے آپ کو اپنا email address ڈال دینا ہے اب confirm email میں بھی same email address ڈال دینا ہے اب یہاں پر آپ کو اپنا mobile number ڈال دینا ہے دھیان رہے friends یہاں پر آپ کو اپنا سعودی والا mobile number ہی ڈالنا ہے then next پر click کر دینا ہے click کرتے ہی آپ کے mobile number پر ایک OTP send کیا جائے گا OTP کو آپ کو یہاں پر fill کر دینا ہے پھر اس کے بعد next پر click کر دینا ہے اب finally یہاں پر ایک بار پھر سے آپ کی ساری details آ جائے گی یہاں پر آپ کو اپنی details کو آرام سے check کر لینا ہے پھر اب یہاں نیچے آپ کو vaccination information fill کرنی ہے یہاں آپ کو vaccine type select کرنا ہے vaccine type میں friends آپ کو جو بھی first dose آپ کی لگی ہے اسی کی according آپ کو یہاں پر vaccine type select کر لینا ہے جیسے یہاں پر میں نے extra zeneca select کیا ہے آپ کے جو بھی dose لگی آپ وہ یہاں پر select کر سکتے ہیں اب یہاں first dose taken on میں آپ کو اپنی first dose کی date ڈال دینی ہے جس date میں آپ کو first dose لگی تھی اب یہاں second dose taken on میں آپ کو second dose کی date ڈال دینی ہے جس میں آپ نے second dose لگوائی ہے وہ date آپ کو یہاں پر fill کر دینی ہے اب finally آپ کو یہاں پر اپنی documents upload کرنے ہیں یہاں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں documents only PDF files must be attached and the file size must not exceed 1MB یعنی کہ آپ کا جو file کا size ہے وہ 1MB سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے اب یہاں آپ کو passport copy کے سامنے choose file کے option پر click کرنا ہے اب یہاں files پر click کرنا ہے اب جہاں بھی آپ نے اپنے passport کی PDF file کو save کر کے رکھا ہے وہ آپ کو یہاں پر select کر لینا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر select کر لیا ہے اب آپ کو یہاں vaccination card proof کے سامنے choose file کے option پر click کرنا ہے اب یہاں پر آپ کو اپنا second dose کے certificate کی PDF file کو select کر لینا ہے other attachments میں بھی آپ کو اپنے passport کی PDF file کو ہی select کر لینا ہے پھر اس کے بعد آپ کو I take responsibility for all data and declare them correct یہاں پر آپ کو tick کر دینا ہے then submit پر click کر دینا ہے submit پر click کرتی ہے آپ کے سامنے یہ ایک message show ہوگا your vaccination request was submitted successfully اب آپ کو 4-5 ان کا wait کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ کو اپنی توقعنا ID پر جا کر اپنا status check کرنا ہے 4-5 ان کے بعد آپ کی توقعنا ID پر automatic ہی immune کا option show ہو جائے گا جو کچھ اس طرح سے show ہوگا میدے فرینڈز آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو like کریں share کریں اور اسی طرح کے اور ویڈیوز کے لیے میں نے چینل کو subscribe کریں اور bell icon کو press کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اور ویڈیوز کا notification ملتا رہے تو ملتے ہیں فرینڈز اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے take care موسیقی